اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں امید کرتا ہوں سوارے دوتھ قیریش ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے گیر سپٹنگ کے بارے میں جیسے کہ آپ پہلے آپ اسکرین کے اوپر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دہان سے دیکھیں بھی بڑھر رہا ہے جیسے کہ آپ نے اسکرین کے اوپر ایک ویڈیو دیکھا جو گیر سپٹ نہیں ہو رہا ہے خانے لکھ لیا آرہا تھا یہ نمبر لیکن گیر سپٹنگ نہیں ہو رہا ہے تو اسی کے لئے کیا پروبلم ہے گاڑی میں کیوں نہیں سپٹنگ رہا پوری بات کریں گے ہم اس ویڈیو میں ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے چاہے شیئر کریں انشاءاللہ جو ہے آپ کو پوری جانکار اس میں مل جائے گی بہت ہی زیادہ اس کام کے لئے ایکسپرینس ہونا بہت ضروری جو گاڑی ہماری مرسٹیز ہے اور فولی اٹومیٹک ہے فولی اٹومیٹک گیر ہے اس طرح سے جبھی بھی پروبلم آتی تو ابھی کیا کریں گے ہم گاڑی کچھوں ڈاغنوسس کریں گے جو کہ ڈاغنوسس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کس طرح سے آپ ڈاغنوسس کرتے ہیں اور ڈاغنوسس کیوں کرنا ضروری ہوتا ہے ڈاغنوسس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں لیکن اس کے شاد شاد آپ کا ایکسپریس ہونا بہت ضروری ہے یعنی پروپر ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے تو اسی لئے ابھی میں ڈاغنوسس کرنا ہوں اگر آپ بھی ڈاغنوسس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں پورا بات کریں تو آپ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے پورے ڈاغنوسس سیکھ جائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے آپ کے پاس ٹول ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کا ٹول ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ میں ڈاغنوسس سیکھنا چاہیے آپ کوئی بھی سابٹریس کریں وہ ہونا ضروری ہے تو جیسے دیکھیں کہ ابھی ہمارا جو کمپیوٹر اپن ہو چکا ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے جی ایس میں جائیں گے کیونکہ گیر میں پروبلم ہے جی ایس میں جیسے میں گئے تو آپ دیکھیں گے جی ایس کے اندر کوئی بھی ایرر کورٹ نہیں تھا باقی بھی جو گاڑی ہماری ہے وہ نارمل ہے کوئی بھی پروبلم نہیں یعنی جب ہماری کمپیوٹر میں کوئی بھی پروبلم نہیں آ رہی تو گاڑی کے اندر جو پروبلم ہے وہ مکینیکل فالٹ ہے آپ ایسا سمجھ لیں کہ مکینیکل فالٹ رہے گا تو اس کا فوٹو آگے بھی ڈال دوں گا ویڈیو کے انڈ میں تاکہ آپ دیکھ سکے ہمیں کیا کہا چکھنا جی ایس ایف آر ایم آر یعنی تین چیزیں چیک کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن جس چیز میں پروبلم ہے اس کو پہلے میں چک کرنا ہے تو میں نے چک کر لیا کیا جی ایس کو کوئی بھی ایرار کوڈ نہیں ہے اس کو مائنوال سیلونائیڈ کیسے چک کرتے ہیں یا اس کا کلچ کس طرح سے چک کرتے ہیں اس کی لئے آپ کو پروپر ٹریننگ کی ضرورت ہو دیئے تو آپ اگر پروپر ٹریننگ دینا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو پروپر ٹریننگ ہے کمپیوٹر کی وہ آپ کو مل جائے گی پروپر ٹریننگ کیونکہ جو ہم ٹریننگ دیں گے وہ نیٹ کے حساب سے نہیں دیں گے جو آپ نیٹ کے اوپر آپ سرچ کرتے ہیں کیو آر کوڈ یا کسی کو اس طرح سے نہیں ہوگا جو کی مائنوال ہوگا جس کے لئے ایکسپریننس بہت جڑی جو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اگر کسی بھی بھائی بھائی کو جہاں ڈاؤگنوسس ٹول اس کے نہ چاہیے کار ٹریک کی ہم نے ابھی جو انگیج کر کے ہمیں گیر دیکھنا ہے کیونکہ انگیج نہیں ہو رہا ہے تو کیا پروپرم ہو سکتی ہے تو ہم گاڑی کو انگیج کریں گے گیر کو ہم کمپیوٹر سے لگانے کی کوشش کریں گے یہ ہمارے انسٹاگرام آئی ڈی ہے آپ یہاں پہ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں سمپرک وہی آدمی کریں جن کو ٹوڑ لینا ہے یا جن کو کوئی بھی ٹریننگ چاہیے کیونکہ ہم ایسے اپنا ٹریننگ کے جو کاربائی لیکٹیشن کا کام کرتا ہے میں 250000 سہلی رہتی ہے لیکن ہم پروپر اگر کمپیوٹر والے ہوں گے ہمیں پروپر کمپیوٹر پتا ہے تو انشاءاللہ ہماری ٹریننگ لینے کے بعد اچھے سے کام کر پائیں گے اور کمپیوٹر کے بارے میں ہمیں جانکاری ہوگی تو اس کے ساتھ ہمیں شیرلی بھی جو ہے وہ اچھی سی ملے گی تو جیسے کہ آپ دیکھیں گے ہم انگیز گیر کریں کہاں پر لو شپیڈ میں ہم دیکھنے چاہیں گے سپلینڈر کیشہ ہے تو جیسے کہ آپ اپنا ٹریننگ کے اوپر دیکھیں گے نیوٹل ہے بھی گاڑی جو ہے وہ نیوٹل ہے سپلینڈر ہے جیسے کہ ہم ابھی گیر لگائیں گے تو اندس سکنڈ وہ کر رہا بیٹ کو دس سکنڈ کے بعد گیر جو ہمارا لگ جانا چاہیے لیکن گیر نہیں لگ رہا گیر ہوگا فیلڈ آپ دیکھیں گے اوپر لکھا ہو کیوں فیلڈ ہوگا کیونکہ گیر کے اندر ہے پروپلم تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں فوٹو تو جیسے کہ آپ ایف آر دیکھیں گے بلکل خالی کوئی بیررکوڈ نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ پن اس کو آپ بہت سارے لوگ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں دکھا ہوا ابھی بھی آپ دیکھیں گے یہ جو ہے یہ توٹ گئی ہے اندر سے جو یہ شتا ہے اس کو سپرنگ بولتا ہے سستا یہ کیا ہوتا اس کا کام ہوتا گیر کو پکڑ کے رکھنا گیر کو پکڑ کے رکھنا لیکن یہ پوری طرح سے اس کی سپرنگ اور یہ سستا پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا تو ابھی کیا کرنا ہمیں چینج کریں اسی لئے ہمارے کمپیوٹر میں یہ نہیں آ رہا تھا اسی لئے ہمیں ایکسپیرنس ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم کسی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ایکسپیرنس ہونا بہت ضروری ہے تو بلف شاروک کو میں نے کھول دیا جیسا کہ یہ سنائن آ رہا تھا تو بلف شاروک کر رہا تھا تو ابھی ہم جو اس کا شستا جو ٹوٹ گیا ہے جو سپرنگ جو پن ہے وہ ٹوٹ گیا آپ دیکھیں گے یہ پن ہے اس کے اندر پن رہتی ہے گول ٹائپ کی گول ہوتی وہ ابھی نہیں ابھی دیکھیں گے آگے کا حصہ ہی کا آیا اور اسپرنگ جو ہے وہ پوری طرح سے مڑ گئی ہے یعنی خراب ہو گئی ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے اس کو نایا ڈالیں گے نایا ڈالنے کے بعد ہمیں وہی نارمل طریقہ یوز کرنا ہے کہ گاڑی کو ریشیٹ کرنا ہے کیونکہ ریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ دیکھیں گے فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے یہ سپرنگ ٹوٹ گئی ہے تو ابھی ہم نے بلف شاروک جو ہے وہ فیٹ کر دیا اچھے سے فیٹ کر دیا اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہماری گاڑی کو میں نے سٹارٹ کر دیا ہمیں کیا کرنا نارملی ریشیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ گاڑی کو ریشیٹ کرنا بہت ضروری گیر کو ریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے اس سے کیا ہوتا پوری ٹرک آپ کی ریشیٹ ہو جاتی ہے ریشیٹ کرنے کا پروپر بیڈیو میں نے اپنے چینل پر پہلے سے اپلوڈ کر رکھا ہے آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ریشیٹ کرنے کے لئے آپ کو دونوں بٹنوں کو دبا کر رکھنا رہتا ہے اس کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے چوٹا این آتا ہے چوٹا این آتا ہے اس کے بعد ہمیں گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے جو پروسسنگ چالو ہو جائے گی اب ڈاؤن ہوتے رہیں گے اور چوٹا این آئے گا جیسے ہی چوٹا این آئے گا تو ہم کیا کریں گے گاڑی کو سٹارٹ کر دیں گے سٹارٹ کرنے کا جب تک ان بٹن کو ہمیں دبا کے رکھنا ہے جب تک ہماری گاڑی پوری طرح سے ریشٹ نہیں ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پشاندہ اگر پشاندہ چند کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اگر کسی بھائی کو اسکینر چاہیے یا کوئی بھی ٹول چاہیے گاڑی کریٹر یا ٹریننگ چاہیے تو آپ ہم دیئے ہوئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں یا ہمارے انسٹرگرام ایکاؤنٹ پر آپ سمپر کر سکتے ہیں جو بھی بھائی اس میں اس فیلڈ میں آنے کے لئے انٹریسٹڈ ہیں وہی بھائی سمپر کریں کیونکہ اس کی فیس آپ کو دینی پڑے گی جو کی پی ہوگا ٹریننگ آن لائن بھی ہوگی آف لائن ہوگی آپ نے کس طرح کے ٹریننگ لینی ہے آپ کو چوچ کرنا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آف لائن تو آف لائن آپ لے سکتے ہیں اگر آپ آن لائن لینے چاہ رہے ہیں تو آن لائن بھی آپ کو ٹریننگ مل جائے گی اگر ہمارے پاس آپ ٹول لیتے ہیں تو ٹول میں آپ کو کیا شاد میں ٹریننگ کا ویڈیو آپ کو مل جائے گا اسپیسل جو ویڈیو ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹریننگ مل جائے گی اور ٹریننگ کی فیس آپ کو الگ سے پی کرنی پڑے گی اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں میرا نام ہے عثمان خان جو کہ میں انڈیا سے ہوں